بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ لوگ سب اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے حسان ہے میرے مالک کا کہ میں بھی آپ سب کی دعاوں سے ایک دب مزے میں ہوں ٹھیک ہوں خوش ہوں اور فٹ فارٹ ہوں اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی ہمیشہ خوش و خرم رکھیں بری گھڑی بری لوگوں کی نگاہ حاصلوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین دعا چھی لگی ہے تو کومنٹ باکس میں آمین سرور کہیے گا تو آج کا ولوگ جیسے کہ کچھ دن لیٹ آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں کچھ نیٹ ایشو چل رہی ہے نیٹ ایشو چل رہا ہے یعنی کہ نیٹ جو ہے ہمارا وائی فائی جو بلکل بن پڑا ہوئا ہے ڈیٹا بھی بہت نہیں چل پا رہا جس کی ویسے ہم جو ہے ولوگس جو ہے اپلوڈ نہیں ہو پا رہے تو فیلال یہاں پہ صفائیاں وافائیاں جاری تھیں اور میرے بچوں نے جیسے کہ ڈیوائیڈر تو صاف کری دیئے تھے تو یہ والا جو ڈیپارٹمنٹ تھا یہ بھی مجھے بہت زیادہ محسی لگ رہا تھا میں نے جو یہاں پہ یہ کچھ جو پھولوں کی لڑیاں تھیں جو میری وال پہ لگی ہوئی تھی میں نے سوچا تھا کہ ان کو صاف سترہ کر کے یہاں پہ لگا دوں تو بس اب یہاں پہ میں نے کچھ چینجنگ کری اپنے روم کی جو میرے بیٹ کے اوپر جو پھول لگے ہوئے تھے ان کو میں نے صاف سترہ کر کے اس طریقے سے یہاں پہ جو کیبل کا تار آ رہا تھا اس کو میں نے چھپا دیا ہے ان پھولوں کی لڑیوں سے اور اب مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو یہاں پہ ٹائم ہو رہے تھے دوپیر کے سواتین اور سواتین بجے جو ہیں ہم بڑے سپیڈ میں کام کر رہے تھے کیونکہ کچھ پوگرام ہے جو کہ مجھے آرینجمنٹ کرنی تھی کسی پوگرام کے لئے یعنی کہ کوئی سیلیبریشن ہے تو بس اب یہاں پہ جلی جلی سے میں ڈیوائیڈر بھی صاف کر رہی ہوں جو کہ میرا روٹین کے یعنی کہ جیوری اور کریم اور لپسٹک لپ لوزز یہ جو ہیں نا میرے یوز میں رہتے ہیں تو یہ یہ جو ٹوکری ہے نا یہ والی اس کے اندر سارے لپ لوز ساری لپسٹک سب ہیں جو کہ ریگولرلی یوز ہو جاتی ہے تو بس اس کو بھی میں نے یہاں رکھ دیا تھا اور ان سارے ڈیوائیڈر کو ساف سترہ کر کے آج میں نے سارے پرفیومز جو ہیں وہ بھی ساف سترہ کرے اور جو یوز میں ہو رہے تھے وہ الگ کرے تو بھائی ابھی جو نا اکرا کے ہو رہا ہے کافی شدید دانت میں درد اکرا باجی آپ بتائیں آپ کے کہاں دانت میں درد ہو رہا ہے تو اکرا کے دانتوں کو پیڑوں نے بلکل کھا لیا ہے اور ان کے کافی پین ہو رہا ہے اور ابھی کیا لائی ہیں آپ دکھائیں لیس اور یہ کہ ڈونٹ اور سیرپ میں کون سا لائی ہو تو یہاں اکرا کے دانتوں میں بہت شدید درد ہو رہا تھا اور لائٹ گئی ہوئی تھی تو بیٹری فین چل رہا تھا جس کے ویسے آپ لوگ کو شور آ رہا ہوگا تو پلیز شور کو اگنور کیجئے گا اور ویڈیو سکپ بلکل بھی مت کیجئے گا تو اب جو ہمارا نیکس کلپ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ میں اور انوشہ اور اکرا ہم لوگ گئے تھے شاپنگ کرنے شاپنگ کرنے کہاں گئے تھے کس چیز کی شاپنگ ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ کو آگے کی ویڈیو میں پتہ چلے گا فیلحال یہاں سے ہم لوگ شاپنگ کرنے آئے ہیں اور یہ بردے سیلیبریشن ہے بردے کس کی ہے تو یہ اگر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تو آپ ویڈیو سکپ کر دیں گے تو بس یہاں پہ ہم لوگ شاپنگ کرنے آئے ہیں جو بھی جتنے بھی سامان نکلوارہی تھیں یہاں سے بردے کا وہ انوشہ نکلوارہی تھی کیونکہ انوشہ نے ہی کچھ سوچا ہوا تھا تو بس یہاں پہ ہم نے جلی جلی بڑی سپیڈ میں میں اپنے ہزبینڈ سے چھپ کر آئی تھی یعنی کہ ان کو پتا نہیں تھا اور ان کو بتانا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ ان کے لئے ایک سرپرائز تھا تو بس یہاں سے اب ہم نے بردے کی جو ڈیکوریشن کا سارا سامان وہ ہم نے سارا خرید لیا ہے اور اب یہ جو کلپ سٹارٹ ہوتا ہے یہ نیکسٹے کا ہے جب میں جا رہی ہوں بزار اور بزار کیوں جا رہی ہوں بزار جا رہی ہوں میں شاپنگ کے لئے تو بس آج کل جو ہمارے کلپس ہیں یہ کچھ اسی طریقے کے بنے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی اچھی سیلیبریشن تھی جس کی ویہ سے صفائیاں بھی ہو رہی تھیں اور آج کل ہمارے حضر آباد کا موسم بھی بہت اچھا اور ٹھنڈا ہو گیا ہے ہوا بھی بہت اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے تو بس گرمی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا ہے تو انوشہ اور اکرا اس وقت میرے ساتھ ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں ریشم گھلی ریشم گھلی جا کے میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ وہاں پہ اتنا رش تھا کیونکہ یہ شام کا ٹائم درہ تو فیلال رش بہت زیادہ تھا تو پھر میں نے موبائل نکال کے ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا اور پھر میں نے ویڈیوز بالکل بھی نہیں بنائی ہم لوگ جلی سے شاپنگ ووپنگ کر کے گھر چلے گئے اور پھر روٹین کے کاموں میں لگ گئے اور رات کے بارہ بجے پھر ہم نے کیا کیا دیکھے ہیپی بارڈے ڈو یو ہیپی بارڈے ڈو یو ہیپی بارڈے ڈیو باپا ہیپی بارڈے ڈو یو یہاں پاکیک ہے یہاں پاکیک ہے ایک بارڈے کیک کچھا بڑا ہے ہیپی بارڈے اگر آپ پاکیک ہیں ڈو rescue ڈو اگر آپ پاکیکٹ کے اینڈیو ہیپی بارڈے اگر آپ ہیپی بارڈے ہیپی بارڈے ہیپی بارڈے چھوڑی تو بسی لیں گ defined مجھے لگ؟ یہاں بھانے چل بھانے سالے بہر میں سب سے پیارا ہوتا ہے سو دعائیں دے رہا دل تم کو آج کے دن ہم نے کیے کارڈ دیا ہے اب ہمیں ٹریٹ چاہیے یہ والی ٹریٹ نہیں کیا بھأی بھ对ی ہماروں پڑے chain ہماروں پڑے میں پڑے چاہیے کیا ہوتا ہے zeros کیا ہماروں پڑے ہیں więеждھیں ہماروں پڑے چھے بہہ دو jan م authent تو یہاں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے میرے ہزبین کی بردے تھی اور یہ اتوار والے دن کا ولوگ تھا 14 ماہ تو 15 ماہ کو ان کی بردے ہے تو ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے رات کے 12 وجے ہی وش کیا تھا اور بلکل چھوٹی سی اوپس لے کے ان کو وش کیا اور اب ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں چپس این جو سز آج کل ہمارا یہ نا موسٹ فیوریٹ ہوا یعنی کہ رات کو جو ہے نا ہم لوگ یہ ضرور کھا کے سوتے ہیں یعنی کہ چپس اور جوس جو نا ہمیں ضرور ملنا چاہیے تو رات کے 12 بچ کے 7 منٹ ہو رہے تھے اور ڈیڑھ بھی آپ کو منشان ہو رہی ہے اگر فلیش پڑھ رہا تھا جس کی ویسے دیکھنی رہی تھی تو بس آج کی ویڈیو یہاں ہی تک تھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بردے کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر جائیے گا میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر جائیے گا بینہ سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو بہت بری باتیں ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے تو پھر ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت جل جب تک کیلئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور یہاں میں اپنے حزبن سے ٹریٹ مانگ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تجزیت سننے دو کہ حکومت میں اور سیاست میں کیا گیا ہو رہا تو بھائی یہ آج کل کا ہمارا روٹین لائف چل رہی ہے تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ